بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین خواتین و حضرات میں ہوں حکیم قاری محمد مصفی صندروی میں پہلے کی طرح آج پھر آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا نسخہ موسم کی مناسبت سے لے کر حاضر ہوا ہوں مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ نسخہ بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو فوری باغ اٹھیں گے فوری بزار جائیں گے اور اس نسخے کو بنا کر دم لیں گے محترم ناظرین آج یہ نسخہ جو ہے اس کے تھوڑے سے پہلے میں آپ کو فوید بتا دوں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہ آئے آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھ کر ہی چھوڑیں گے تو جو دوست کہتے ہیں کہ ہمارا رنگ لال سرخ ہو جائے جو کہتے ہیں ہمارے خون کے اندر کمی ہے جو کہتے ہیں ہمارا رنگ پیلا ہے جرکان کئی ایسے رنگ ہوتا ہے کئی دوستوں کا خواتین ہیں یا مرد ہیں لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں کوئی بھی ہے تو دیکھنے والے اس کو کہتے ہیں کہ تجھے رنگ کیسا پیلا پڑ گیا ہے مانڈ پڑ گیا ہے آپ کے اندر خون ہی نہیں ہے تو میرے دوستو یہ نسخہ پھر آپ کے لیے ہے اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو میرے دوستو آپ نے یہ نسخہ بنانا کیسے ہے اس کے اندر جزائی ترقی بھی کیا ڈالنی ہے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندریوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن جو ہے پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن فوری مل سکے محترم ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے تاکہ خاص کر کے نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اپنے زندگی کو اپنے ہی عطوں خراب کر لیا ہے ان کے چہرے پر سیاہیاں داغ تبے رنگ پیلا پڑ چکا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ رنگ کے اندر کمال کی خوبصورتی آئے جو دیکھے اس کی نظری ٹھہر جائے تو محترم ناظرین آپ نے یہ نسخہ سرور بنانا ہے تو میرے دوستو آپ نے یہ نسخہ نسخہ کیا ہے خون پیدا کرنے والی دوا ہے آپ اس کو خون کی بوتل والا نسخہ کہہ سکتے ہیں خون کی بوتلیں پیدا کرنے والا یہ نسخہ کہہ سکتے ہیں تو آپ نے لینا کیا ہے نوٹ کر لیں محترم ناظرین آپ نے کلونجی لے لی ہے پچاس گرام کہاں سے ملے گی آپ کو پنساری کی دکان سے ملے گی اس کے علاوہ آپ نے کاسنی کے جو بیج ہوتی ہیں تخم ہوتی ہیں وہ آپ نے پچاس گرام لے لی ہے تیسرے نمبر پر آپ نے دیسی جوین جو ہوتی ہے عام گار میں استعمال کی جاتی ہے وہ آپ نے پچاس گرام لے لی ہے اس کے علاوہ آپ نے چار نمبر پر جو چیز لینی ہے وہ ہے کالی مرچ کالی مرچ آپ نے تیس گرام لے لی ہے اس کے بعد آپ نے آخری نمبر پر پانچوان نمبر جو ہے نشادر کا ہے وہ بھی آپ نے تیس گرام لے لی ہے یعنی کلونجی کاسنی اور جوین جو ہے آپ نے پچاس پچاس گرام لے لی ہے اور کالی مرچ اور نشادر جو ہے آپ نے تیس تیس گرام لے لی ہے تو محترم ناظرین میرے دوستوں میرے باہیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں فوائد حاصل کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پہلے میں اپنا تعرف کرانا ضروری سامزدہ ہوں محترم ناظرین تیبا دواخانہ قیم شدہ انیس سو اٹھانوے بے اولاد افراد کی عظیم علاج کا کیو بلاک مادل ٹاؤن لاہور حکیم کاری محمد مصطفی صندر بھی موبیل نمبر ہے زیرو تھری زیرو ٹو فور ون نین سکس زیرو نین ٹو محترم ناظرین اگر آپ ورس اپ نمبر پر بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس پر اس کو نوڈ کر لیں زیرو تھری زیرو ٹو فور ون نین سکس زیرو نین ٹو محترم ناظرین اب آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف ہم نے جو نسخہ تیار کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو آپ نے کلونجی کاسنی چویندیسی ان کو آپ نے لیدہ لیدہ صاف کرنا ہے اس کے اندر کوئی روڈ نہ ہو کوئی تنکا نہ ہو اس کو اچھی طرح آپ نے صاف کرنا ہے پھر آپ نے ان کو اس کے اندر کالیمیچ بھی ڈال دینی ہے وہ بھی صاف کرنی ہے مشادر بھی ڈال دینی ہے پھر آپ نے اس کو باریک پورڈر کر لینا ہے آپ کلونج کا یہ تیار ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور اس کے جو پرہیز ہے وہ کیا ہے وہ بھی نوڈ کر لیں ساری چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور جار میں رکھ لینا ہے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے صبح دوپیر شام تین بار اس کو کھانا ہے چھوٹی چمچ چھوٹی چمچ آپ نے کھا کر اوپر سے ایک گلاس ایک کپ جتنا آپ کو دودھ مل سکے آپ نے نوش کرنا ہے محترم ناظرین اس کا جو فیدہ ہے خون کی کمی کے لیے انتہائی درجہ کا یہ نسکہ مفید ہے خون کی سیاہی کو دور کر کے رنگ کو سرخ کر دیتا ہے خون کو صاف کر دیتا ہے اور خون جو ہے صاف پیدا کرتا ہے آپ نے اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے کئی دوست کہتے ہیں کہ ایک دو دن دوا کھائیں بس لیپ ہو جائے جیسے ماسٹر پینٹ کر دیا ہے یا کوئی بھی پینٹ کر دیا گیا ہے پینٹ والی دوایی نہیں ہوتی یہ اس کو کھانا پڑتا ہے کچھ دیر لگتی ہے تو محترم ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر ٹھیک ہو جائے آپ کو بھوک کی جو کمی ہے وہ دور ہو جائے بھوک نہیں لگتی بھوک زیادہ لگتی ہے یا کم لگتی ہے کئی دوستوں کے پیڑ میں کیڑے ہوتے ہیں جو بھی پرابلم ہے آپ اس نسخے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ ہوگا زوفے جگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جن کو جلن ہوتی ہے تپش کے لیے جن کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے جلتے ہیں کئی دوست جو ہیں سردیوں میں بھی اپنے پاؤں جو ہیں رضائی یا کمبل میں سے باہر نکال کر سوتے ہیں میری ان سے گزارش ہے ایک بار ہمارے اس نسخے کو استعمال کریں اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو خود بنا لیں اگر آپ پارسل مگوانا چاہتے ہیں تو بھائی ہم آپ کے خادم حاضر ہیں تو میرے دوستو آپ نے جو پرہیز کرنا ہے پرہیز کے لیے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشورہ ہو پرہیز کے بارے میں اگر آپ نے یہ نسخہ بنا لیا ہے تو آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کریں اور اپنا بتائیں کہ ہم نے یہ نسخہ تیار کر لیا ہے ہم آپ کو پرہیز اس کا طریقہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ نسخہ بہت پسند آیا گیا اگر آپ کو پسند آیا تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے فارورڈ کرنا ہے تو میرے دوستو ان دوستوں کے لیے جو دوست بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ آتا کرے جو دوست اسی بھی موزی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی دے تو میرے دوستو آخر پار تو میرے بھائیو ہم نے آپ کو یہ نسخہ آپ کو بہت ہی مزیدار یہ نسخہ آپ کو دے دیا ہے جگر کے لیے میدے کے لیے خون کو پیدا کرنے کے لیے اب آپ کا کام ہے آپ بناتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کو پسند آیا تو آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے اور اس کو بنا کر استعمال ضرور کرنا ہے ہم نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی السلام علیکم ورحمت اللہ